طلب کا مہ تو پس قابل ہے یا غوث مگر درائی کرم شامل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدی کے اکبر غنیوں حیدروں عادل ہے یا غوث اس وقت ممبر شریف پر جماعتِ حید سنت کی ایک قیمتی آواز صداقت پسندانہ نظریہ جو قابلِ تعریف قابلِ تحسین ہے اور قوم پہ اصلاحِ عمل کا جذبہ پیدا کردینے والے خطیب شہرتوں کے آفاق پر چھا جانے والے خطیب شہرتیں ہر ایک سے وابستہ نہیں ہوتی جن پر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہوتا ہے تب جا کر کے کوئی شہرت کی برنگی پر فائز نظر آتا ہے وہ خطیب خطیب اہلِ سنت وائزِ شریع مقال بلگلِ بنگال خلیفہِ سرکار گلزارِ ملت حضرت اللامہ کاری نیسار احمد ساتھ کلکت طبی بلگلِ بنگال کی آمد ہو گئی اور تمام تر احباب کی محبتوں کو لے کر کے ایک قطع بارگہے ایک قطع ناد کا شیر سن لیں کہ مصطفیٰ کا نام جس کی بھی زباں پر آ گیا بہت اچھا شیر ہے اس کو میں نے ابھی باروی شریف کے موقع پر دیودھا جائنگر میں پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کا نام جس کی بھی زباں پر آ گیا اور علامہ اقبال چطربیدی صاحب سنیں کہ مصطفیٰ کا نام جس کی بھی زباں پر آ گیا ہر بلا آفت کی گھاٹی سے وہ باہر آ گیا کنکری نے اس کی ہاتھوں میں جب کلمہ پڑھا دیکھ کر گوجہل کے ماتے میں چکر آ گیا دیکھ کر گوجہل کے ماتے میں چکر مخیہ جی غوث پاک کی بارگاہ میں ایک سٹیٹ سنیں غوث پاک فرماتے جب تک کہ میں نہ چاہوں کیا فرماتے غوث پاک جب تک کہ میں نہ چاہوں وقت تک کہ میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے کون نہیں چاہتا کہ غوث پاک مجھے نہ چاہے ہر لوگ مصیبت کی گھری میں یا غوث حل مدد کہتے ہیں تو کون نہیں چاہتا ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے کہہ دے یا غوث کہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے چل کر آ گئے حکم غوث پاک کے ساچے میں ڈھل کر آ گئے بھولے میرے غوث بھاگو بھاگو آ رہے ہیں میرے نانا جان تو سارے قبرستان کے مردے نکل کر آ گئے تو سارے قبرستان کے مردے نکل کر آ گئے تو سارے قبرستان کے مردے تو اس وقت ایک ایسا خطاب جو ہر سامین کی روح تک پہنچ جائے پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کی ابدیت کا پتا چلے مذہب اسلام کتنا وسیع و عظیم چیز ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں کتنی غصت ہے وہ خطیب حضرت علامہ قاری نصار احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھل بھلے بنگال کا استقبال آئیے نعرے کے گونج میں کر لیں بلند آواز سے نعرہ لگائیے نعرہی تکبیر آواز محبت بلند کیجئے ابھی تو دس فیصد بھی آپ کی آواز بلند رہی ہوئی ہے بلند آواز سے نعرہی تکبیر اور آواز محبت کو دس کے بعد بیس بیس کے بعد پچاس اور پچھتر سو پہ جانا ہے کیسے جانا ہے بلند آواز سے نعرہی تکبیر اور آواز محبت کو بلند کیجئے ایک اچھے خطیب کا استقبال کرنے جا رہے ہیں قدم مانگے جو پڑ جائیں تو فر لاوٹا نہیں سکتے ہو اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے اگر گھروں سے نکلے نعرہی تکبیر پر کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہر خصہ نہیں سکتے اس لئے ایسا نعرہ لگائیے نعرہی تکبیر آباز محبت کو نعرہی رسالت مسلک آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت چشن غوش الوراکان فرینکس و عرص مقدس نعرہی تکبیر نعرہی رسالت بہت پہلے دوہزار انعیس میں میں نے شیر پڑھا تھا بارگاہ شیر بیہار میں بہت مقبول ہوا ہے وہ شیر کہ پرچام دین محمد کو اٹھا رکھا ہے پرچام دین محمد کو اٹھا رکھا ہے حضرت صاحب پرچام دین محمد کو اٹھا رکھا ہے شیر بیہار نے بیہار کو بچا رکھا ہے ارے بیہار کی مٹی میں ہے شیر بیہار مت کبھی بولنا کہ بیہار میں کیا رکھا ہے مت کبھی بولنا مت کبھی بولنا اور ایک اور شرط تھا کہ خوشی مچلتی ہے جا کر تیار ایسا ہے مقصود پور جانے کا بہار ایسا ہے وہاں سے لوٹ کر جانے کا دل نہیں کرتا حضور مفتی اسلام کا مازار ایسا ہے حضور مفتی اسلام کا مازار ایسا ہے